اسلام علیکم ناظرین پروگرام سر سبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد افتخار علیہ السن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور پاکستان کے بیشتر جو عوام ہیں ان کا ذریعہ معاش بھی ذراعت سے منسلک ہے آج اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ موجودہ حکومت نے اپنے دوران حکومت ذراعت کے حوالے سے کیا اقدامات کی ہیں ہمارے کسانوں کی خوشحالی کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اور اس وقت ہماری ذراعت کس قدر بہتر ہو چکی ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے میرے آج کے مہمان میرے ساتھ جو موجود ہیں ان کا میں تعرف کروا دوں انجم علی بھوٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ بھوٹر صاحب انجم علی بھوٹر صاحب ڈریکٹر جنرل ایگری کلچر ذراعت پنجاب ہیں اور ان کے ساتھ مثالی کاشتکار محمود بخاری صاحب ہیں اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ کسانوں کی جنگ لڑتے رہتے ہیں ان سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے اور میرے تیسرے مہمان جناب جمشید رزوانی صاحب ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور ذراعت پر گہری نظر رکھتے ہیں بھوٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ ڈریکٹر جنرل ایگری کلچر پنجاب ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس حکومت نے اپنے دور حکومت میں کن کن پالیسیوں کو پہلے سے بہتر کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو ڈھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس حکومت کے کون سے بہترین اقدامات ہیں جس سے ہماری ذراعت میں بہتری آئی ہے لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج پنجاب میں یہ تھا کہ بڑھتی ہوئے بادی کے لیے خوراک کے وسائل وافر مقدار میں پیدا کیے جائیں تو ایگری کلچر پالیسی یا ایگری کلچر کی ڈیریکشن سیٹ کی گئی اس کی بنیاد فی ایکٹ پیداوار میں اضافہ تھا کاشت کار کی لاغتیں کاشت میں کمی تھی اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ کی پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنا تھا اور اسی حالے سے پاکستان کے اندر ایک نیشنل ایگری کلچر ایمرجنسی نافذ کی گئی جس میں تین سو بلین رپے کا پیکج ملزور کیا گیا جو صرف فی ایکٹ پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ نہیں تھا بلکہ پانے کے بہتر استعمال مشینی کاشت کے فروغ اور پاکستان کی مارکٹ لینکجز کے اوپر بھی تھا اس میں تمام جو ادارے ہیں تمام جو کمپوننٹز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ پانچ پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں ان کا ایک پروگرام ہے جی گندم کا جس کو نیشنل ایگری کلچر ایمرجنسی ویڈ کی بات کرتے ہیں یہ بارہ عرب روپے کا پروگرام ہے اس میں کاشت کاروں کو بیج سپلائی کیا جا رہا ہے ان کو ویڈے سائٹ سپلائی کیا جا رہا ہے ڈیمسٹیشنز ہیں یہ آپ سبسیڈی دے رہے ہیں جی سبسیڈی بھی دے رہے ہیں اس کی اویرنس بھی ہے نماشی پلانٹ بھی لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر اچھی آر این ڈی بھی کی جا رہی ہے اسی طرح شوکرکین کا پروگرام ہے شوکرکین کے اندر جو بڑی اس وقت اس پروجیک کے تبدیلی کی جا رہی ہے اس میں جو امپورٹر ٹرانسپلانٹر ہیں جونڈیر کے وہ کاشت کار کو دیے جا رہے ہیں اور پچھلے سال کاشت کاروں نے اس کو بہت اچھے طرح کا رسپونس دیا ہے اس سال اس میں مزید اضافہ کیا جا رہے ہیں تین چار گناہ زیادہ دیے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل فری دے رہے ہیں یہ بسیلی 50 پرٹن سبسیڈی پہ ہے ساڑھے سات لاکھ کا یہ ٹرانسپلانٹر ہے اور دس اکڑ ایک دن میں کاشت کر لیتا ہے تو اس لیے اس کی چونکہ امپورٹر ہے گورنمنٹ نے کوئی ڈیوٹی نہیں رکھی ہوئی اس کے پر تو اس لیے یہ اچھی ایک فسیلٹی اس پروجیک کے ذریعے کاشت کار کو ہے اس کے علاوہ باقی جو اگری کلچر پروموشن پروگرامز ہیں اس کے ساتھ رائیس کا پروگرام ہے اس میں بھی رائیس ٹرانسپلانٹر دیا جا رہے ہیں واکن ہے دوسرا جو موٹرائز ہوتا ہے سکس رو اور ایٹ رو نرسی مشینز ہیں تاکہ اس میں بھی بسکلی ٹارگٹ شوگرکن میں بھی یہ تھا کہ اس کی فی اکر پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو میکنائز پلانٹنگ بھی لیا جائے تاکہ اس کے پودے پورے ہو جائیں اسی طرح مشینی کاشت میں بھی یہ ہے کہ آپ مشین کی کاشت کریں تاکہ یہ بیک بریکنگ چوپے لگانے والا کام ختم ہو جائے اور اس کے بعد ایک پروگرم پلسز کا آ رہا ہے جس میں تھل کو بیسے بھی فوکس کیا جا رہا ہے تھل میں ہم سولر ٹیول دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ مشینی دے رہے ہیں اور منگی ماش اور باقی دالیں جو ان کی سبسیڈی دے رہے ہیں اور آج بھی جو اپلیکیشنز ہیں ابھی سولر کی قرآن نازی ختم ہوئی ہے اور اس کی جو دال کی سبسیڈی کی اخبار میں اشتہار ہے وہ ایک دو دن میں آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کپاس کا اس سے بھی بڑا میگا پروگرم ہے جو یہ نیشنل ایمرجنسی کے پروگرم تھے تو بہت سارے لوگوں کا اتراز تھا کہ شاید اس میں کارٹن مس کر دی گئی ہے کارٹن اس میں مس نہیں ہوئی تھی کارٹن کے اوپر ایک برین سٹار میک جاری تھی اور کارٹن کے لیے سیپریلی ایک پروگرم چھے سو میلین کا ایرنج کیا گیا ہے پنجاب کے اندر جو سی سی آرہی اس کو ہیڈ کر رہی ہے جس میں کمپلیٹ پیسٹ مینجمنٹ پروگرم ہے اس میں پی بی روپس کے اوپر اس سال ہم ڈیڑھ لاکھ اکڑ کے اوپر پنجاب میں سبسیدی دے رہے ہیں اور جو پی بی روپ پنک بول بم کے لیے یہ مشینیں بنا رہے ہیں مشینوں کی پکاش جو وہ جو تینڈے توڑنے والی اور کارٹنے والی مشین ہیں اس کے علاوہ وائٹ فلائی کے اوپر چار شعر یہ چار بلین کی سبسیدی اینوز ہے اس کے علاوہ اس کے لیے اس سال دو شعر یہ تین بلین کی کارٹن کے اوپر سیڈ کی سبسیدی آ رہی ہے فیڈل گورنمنٹ اس کو یہ دیکھ رہی ہے کہ اچھی ٹکنالوجی آئے تاکہ اچھی ٹکنالوجی کے ساتھ لنک کیے جائے اس کے علاوہ جو کارٹن کے لیے سینٹر او ایکسننس اور امپورٹ اوف ٹکنالوجی اور سپیشلی سیڈ ریگولیشن کے اوپر اور پیسٹسائیڈ کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر جو ریگولیٹری ریجیم کو بہتر کیا جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے بنیانی طور پر گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاشتکاری کے حالات بہتر ہوں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس مکی جو ہے اس کا کاشتکار کو کیا ریٹ ملا سبزیوں کی کیا پوزیشن رہی آلو کی پیشلے سال کیا پوزیشن رہی رائز کی کیا پوزیشن رہی پاکستان نے جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمارے جو کمرشل کانسل پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے وہ پاکستان کے پروڈک کو وہاں پہ پراپر طریقہ سے پرجیکٹ کریں اور اسی لیے پاکستان کی جو ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنا مال نہ صرف باہر بیچا ہے جو اس سے پاکستان کے اندر ایگری کلچر کے مسائل اوورال میں کارٹن سپیسیفک بات نہیں کرتا کہ اس کا ترلیل کرائیمیٹ چینج کے ساتھ ہے اور باقی بہت ساری ایشیوز ہیں لیکن اگر آپ باقی اوورال ایک کراپ کا ہاتھا کریں اور پنجاب کے اتک دیکھیں تو پنجاب نے اس سال ریکارڈ رائیس پیدا کر دیا ترونجہ لاکٹن رائیس کبھی پیدا نہیں ہے پنجاب میں آپ کے پاس اس سال کماد کی اچھی پیداوار ہے اور کماد کی میں بات کروں گا کہ زمیدار نے کماد کو بہت تیزہ سیج اڈاپٹ کی ہے اور دس سال کے اندر کوئی دھائیس سو منفی اکر پیداوار پنجاب میں بڑھ گئی ہے کماد کی میں بات کروں گا رائیس کی پیداوار بڑی ہے اس کے نئی ٹکنولوجیز آگئی ہیں مکی کی پیداوار بڑی ہے اور باقیوں میں بھی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ساری کا حل نہیں ہے اس کے لیے میں مزید بھی کام کیا جائے ہیں ایک بات میں کروں گا آپ نے بہت زورست بات کی ہے کہ زراد کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے کون سی میجر کراپ ہے جو ہم اپنے کسانوں کو بتا سکیں کہ جس کے ایکسپورٹ پر رہی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر جو بڑا فوکس ہے وہ ہے فروٹ این ویجیٹیبل کے ایکسپورٹ کا چونکہ سات سو ملین ڈالر کے ایکسپورٹ تھی آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ پچاس ملین ڈالر سے مہنگو کی ستر ملین ڈالر تک ایکسپورٹ ہوئی ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی اس سال کنوں کے ایکسپورٹ چل رہی ہے کوورٹ کے سیچویشن کے باوجود پاکستان کے اندر جو کنوں میں پوری طرح ایکسپورٹ ہو رہا ہے ملتان کے اندر سے ڈی پی پی اپنے سرٹیفکیٹ مہنگو کے ایشو کر رہی ہے اس لیے کہ یہاں کے مقامی منسٹر تھے انہوں نے یہی سے سرٹیفکیٹ ایشو کروائی اب سٹرس میں بھی بھلوال سے اس میں پٹیٹو میں دیپالپور سے ڈی سنٹلائز کر دی ہے فیڈل گورنمنٹ نے تاکہ لوگوں کے لیے کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریئٹ ہو وہاں سے جا کے لوگوں کے ایکسپورٹ بہتر ہو اس طرح جو ویلیڈیشن ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے آج آپ کرزہ لیں اس کا جو انٹرسٹ ہے گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے آج اٹھارہ ڈسٹرک کے اندر انشورس اگریکلٹر انشورس کی پیسے گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے یہ سکیمیں پہلے نہیں تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ کوشش کی ہے لیکن اس کے سمرات آپ کو ہیستہ ہیستہ نظر آنے چرو ہوں گے ہمارے ساتھ مثالی کاشتکار محمود بخاری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے بوٹر صاحب نے کیونکہ یہ پالیسی میکرز ہیں اور بنا رہے ہیں اور چیزیں دیکھتے بھی ہیں فیل میں بھی جاتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بہتری آ رہی ہیں تو اس سے تو اس طرح کی مہنگائی اور یہ صورتحال جو اس وقت ہے اس سے ہم جلدی نمٹ لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر اب یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کیونکہ زراعت ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جو ہمیشہ سے اگنور رہا ہے آپ مانے نہ مانے چونکہ بھٹر صاحب ظاہر ہے سرکاری آدمی ہیں تو انہوں نے سرکار کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں لیکن جو میرے ساتھ جو بیٹی ہے میں وہ جب تک بتاؤں گا نہیں ایک ڈاکٹر کو آپ مرض ہی نہیں بتائیں گے تو وہ اس کا علاج نہیں کرے گا اب اچھائی کی بات آپ یہ دیکھ لیں دیکھیں اس گورنمنٹ کی ذمہ داری میں نہیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا گندم آپ نے پچھلی دفعہ باہر سے منگوائی کارٹن آپ باہر سے منگوائ رہے ہیں چینی آپ باہر سے منگوائ رہے ہیں کوکنگ آئل آپ باہر سے منگوائ رہے ہیں اور کوکنگ آئل تو فخر امام صاحب خود ایک میٹنگ میں میں بھی تھا انہیں بتایا کہ پچھتر پرسنٹ ہم باہر سے منگوائ رہے ہیں اب جو ہمارا بنیادی طور پر میں نکتہ بتا دوں کہ زراعت کا جو ایک محکمہ ہے اس کے اوپر جب تک گورنمنٹ فوکس نہیں کرے گی ان کو مرات نہیں دے گی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ نہیں دے گی تو حالات میں بہتری جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں آئے گی جتنی تیزی سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح موجی کا کہا ریکارڈ پیداوار ہوئی مگر کسان کو تحفظ نہیں کیا اس میں اب میں نے تو اپنی ضروریات کے طابے اس کو بیچنا ہے میں نے ڈیزل علی کے پیسے دینے ہیں میں نے کھاد علی کے پیسے دینے ہیں میں نے اپنی بیٹی کی فیز دینی ہے میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے میں نے کوئی بیماری ہے کوئی علاج کرنا ہے میں نے تو فصل آئی اور جنہوں نے مجھ سے لینا ہوتا ہے وہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح مارکیٹنگ کا میکنیزم نہیں ہے صحیح طور پر جو کہ گورنمنٹ کو اس میں لاؤں میں تبدیلی لانی ہوگی تو تب جا کر آپ کو میرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کو روک لوں میں ہولڈ کر لوں کہ میں بہتر ٹائم کی میں تلاش میں ہوں کہ جب وہ آئے کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کسان کا بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا جی اب اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا جو کام کیا ہے جہاں پہ میں گورنمنٹ کی جو کمیے ہیں یا کوتائی ہیں وہ گنوارا ہوں ایک جو شگر کین کے حوالے سے اور اس جو ٹوینٹی ٹوینٹی انہوں نے آڈینیس جاری کیا ہے آپ یقین کریں کہ وہ ایک تاریخی کام کی ہے اچھا یہ موجود وہ عمران خان کی جی بالکل میں کہتا ہوں کہ میں ہر اپنے پروگرم میں اس میں یہ تھا کہ کسان کا استحصال ہوتا رہا اور ہر فصل میں ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گندم کو بھی لے لیں تو بیس من گورنمنٹ خرید کرتی ہے اگر اس کی پیداوار جو ہے وہ پچاس من آتی ہے یا چالیس من آتی ہے باقی جو سر پلس ہے وہ میں اس مافیاز کے سر پہ ہوتا ہوں کہ وہ جس طرح چاہے مجھ سے نوچ کے لے جائے مجھ سے تو میری یہ تھا کہ گنے کے اندر کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے اور کوئی حکومت جو ہے اور وہ خود حکومتی لوگ ہیں بلکہ ہوتے نہیں ہیں اب بھی لیکن کوئی حکومت جو ہے وہ یہ جرت نہیں کرتی تھی کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نہ تو اس کی کوئی اپنی انڈسٹری ہے ٹھیک ہے جسے ہم کانفلکٹ آف انٹریسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے باق ہے وہ جاگیردار ہے یا سرمایہ دار ہے ٹھیک ہے تو اس لیے شاید انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ٹائم کے اوپر چلائیں ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گندم کے بہران پہ کابو پانے میں مدد بھی لے گی آج بھٹر سب اس کی بہتر وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک کروڑ اسی لاکھ پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی بجائی ہوگی وہ کیوں ہوئی کہ ٹائم کے اوپر تقریباً ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوا کہ گنہ وقت کے اوپر شروع ہوا ٹھیک ہے جو ہمارے یہ شوگر مل کے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تین چیزیں الیگیشن لگاتے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے جو ہے بیفور ٹائم یہ شروع کی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چینی کی پیداوار کم ہوئی ٹھیک ہے غلط کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دس نومبر کو مل چلیں چھے نومبر کی فیصلہ باد کی جو زریعی یونیورسٹی ہے وہاں کی لیب نے اس کا شوگر کانٹینٹ مٹھاس چیک کی وہ میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ جس ریٹ کے جس مٹھاس پہ میرا ریٹ بنتا ہے اس سے وہ کہیں زیادہ تھی ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میڈل مین جو ہے اس کا کردار ہے یہ بات بھی ان کی غلط ہے ٹھیک ہے اور یہ حکومت اس تباہوں میں آکے انہوں نے وہ میڈل مین نہیں ہے مجھ سے یہ کم سے کم ریٹ ہوتا ہے سپورٹ پرائز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسان دینے پابند ہے اگر اس کو زائد قیمت ملتی ہے آپ اس کو کوئی فیدہ اٹھانا چاہیے کوئی فیدہ اٹھانا چاہیے اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دباؤ دے کر وہاں سندھ بارڈر جو ہے وہ بند کرایا انہوں نے انہوں نے نہق جو ہے وہ کسانوں کے اوپر تشدد کیا اور پرچے دی جو کہ ہم نے اوپر یہ بات پہنچائی کہ یہ عمل درست نہیں ہے کسان کو اگر میری فصل افتغار صاحب میری مرضی یار مجھے مجھے اتنا تو حق حاصل ہے نا اور پھر آرٹیکل آپ کا پچیس کہتا ہے کہ آپ کی صوبائی نکلو حمد عمل پر کوئی پابندی پابندی نہیں ہے اگر موجی بلوچتان سے آ سکتی ہے پنجاب میں یا چینی یہاں سے ہو جا سکتی ہے تو یہ کونسا جرم ہے کہ بھئی کسان اگر ایک اور میں ایک ارز کر دوں کہ اس آرڈیننس کی وجہ سے کہ اگر کوئی بلوالا زیادتی کرے گا تو پچاس لاکھ مثال لیٹ چلاتا ہے پچاس لاکھ روپائی یومی ہے جرمانہ ہوگا بالکل ایسے اور اس بات پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر آزم کو بھی اور وزیر آلہ کو بھی ٹھیک ہے اور پھر یہ اپنی بات پہ قائم رہے اس کے باوجود کہ انہوں نے پریشر بھی تھا آپ ٹھیک کہتے ہیں تیسری بات یہ جو ہے کہ چینی جو ہے یہ مارکیٹ میں مانگی میرے پاکستانیوں کو یہاں رواد یہ رہا ہے کہ گندم سستی آٹا مہنگا گنہ سستا چینی مہنگی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے دس نومبر سے لے کے تقریباً بیس میں کہتا ہوں کہ پندرہ جو ہے وہ بخاری صاحب ہمیں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کیسے کہتے ہیں بھی کسان کو گنے کے ریٹ نہیں مل رہا ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے دس نومبر سے لے کے تقریباً پندرہ دسمبر تک آپ یہ دیکھیں بیس دسمبر تک انہوں نے ریٹ دو سو کے حساب سے گنہ خرید کی ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے دو سو کے حساب سے انہوں نے گنہ خرید کی ہے اور چینی وہ بنی ٹھیک ہے مہنگے کرنے کا کوئی جواز نہیں سوائے کہ یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں بھائی ابھی تو وہ چینی بنی ہے وہ چینی مارکیٹ کے اندر آئی ہے جو آپ نے مجھ سے گناہ ست اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دیا ہے ایک اندازے کے مطابق اور ایوریج اس کی دو سو بیس روپے جو ہے وہ بنتی ہے اس سے بڑھ کے نہیں بنتی آپ چیک کروالے گورنمنٹ کے پاس بھی عددو شمار ہوتے ہیں تو شگر مل والے یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ہے ہم تو بنتی صاحب کو موجود ہے اس میٹنگ کے اندر میں بھی تھا تو ہم نے تو ساڑھے تین سو روپے جو وہ مانگا تھا کہ حکومت کو اگر شگر مل والے چار ماہ میں اربوں روپے نفع کماتے ہیں تو کسان کا حق نہیں ہے کہ جو کسان ہے وہ جو ہے اس کو ایک اچھا نفع ہو کہ وہ بھی ایک اچھا کھائے اچھا پہنے بلکل اس کا حق ہے جمشید عزوانی صاحب آپ سینئر تجزیہ کہا رہے ہیں حضرات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کو کس حد تک اور کب تک فائدہ ہوگا اس کا عام انسان کو کیسا ہے عام عمام کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں ابھی جیسے بخاری صاحب بات کر رہے تھے افتخاص صاحب کہ کسان کو فائدہ ہونا چاہیے ہم سب کا مقصد بھی یہی ہے بات کرنے کا اور وہ خوشحال ہوگا تو ہم حکومت وی پریشر کم ہوگا اور عام آدمی کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچے گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم کیٹی سائز کرتے رہتے ہیں عام طور پر بہت سے چیزوں پر لیکن جیسے بوٹر صاحب نے کہا اور کچھ چیزیں بتائیں کہ کن ڈائریکشنز پر حکومت سوچ رہی ہے ویسے ہم پچھلے سال دیکھیں اور اب نیا سال جس امید سے شروع ہوا ہے تو اس میں لگتا یہ ہے کہ سوائے کارٹن کے کاشتکار کے باقی کاشتکاروں کو جو مختلف فصلوں میں انوالو ہیں انہیں کہیں حد تک سانس لینے کی محلت ملی ہے انہیں اعتماد آیا ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا دیکھیں جیسے فورٹ این ویجیٹیبل کی بات کر رہے تھے بوٹر صاحب بلکل فورٹ این ویجیٹیبل آپ دیکھیں کہ جو بھی اس میں چھوٹا فارما انوالو تھا اس نے بالکل کمایا ہے اور جو پچھلے سالوں میں اس کو پریشر تھا اس طرح سے فورٹ این ویجیٹیبل میں لوگ گئے ہیں اسی طرح سے گندم میں کماد میں رائس میں جو بھی گروئر انوالو ہے وہ بالکل پر اعتماد ہے آگے بھی دیکھ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے تو صرف کارٹن ایک بڑا چیلنج ہے بھوٹر صاحب نے اس کے طرف نشاندہ ہی بھی کی ہے کہ یقیناً وہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آنے والے مہینوں اور سالوں میں کارٹن کی جو فصل ہے اس کو کیسے ہم نے آگے دوبارہ پرانی سادہ پر لے کر جانا ہے یقیناً وہ ایک چیلنج ہے کارٹن گروئرز کے لیے اور ذراعات کے لیے اور اس سے مطلقہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں کلائیمٹ چینج کی بات کی ہے اس کلائیمٹ چینج کو نبٹنے کے لیے بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی بہرحال ہمیں اپنے آر ان ڈی کو ہی آگے لے کر جانا پڑے گا اس پر ہمارے یقیناً سائنٹسٹ کام کر رہے ہوں گے لیکن انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے اور ریولوشنری سٹیپ لینے کی بہرحال حکومت کو ضرورت پڑے گی خاص طور پر جب ہم سیڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں بوٹر سب اکثر پائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں اور بھی سائنٹسٹ کے کورٹن کو اب صرف ایک اچھا سیڈ بچا سکتا ہے اعتماد اس سیڈ کے لیے کیا سٹیپس ہیں اویلیبل ریسورسز ہمارے مقامی بیچ کونس ہے وہ کیا ہیں ہمارے مقامی ادارے اور مقامی سائنٹسٹ کیا دے رہے ہیں کونسا پوٹنشل ہے انہیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سفیسیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ کو سیڈ کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے سٹیپ لینے پڑیں گے اس کے لیے ظاہر ہے کاشتگار تنظیم میں ہوں زراعت ہو اور منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو کنونس کریں کہ انہیں اس طرف ریولیوشنی سٹیپ کی طرف جانا پڑے گا کورٹن سیڈ کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا لے اچھا جس طرح بوٹر صاحب نے کہا کہ ہماری اگری کلچر جو ایکسپورٹ ہے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے صرف کورٹن جو ایکسپورٹ تھی اس کو ہم سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ مینگوز یا ہمارا سٹریس یا اور بھی جس طرح ویجیٹیبل کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے ہماری معیشت کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ رائس کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائس کی ایکسپورٹ بڑھے گی دیکھیں بالکل بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی بھی صحیح اعتماد پھر ہوئی بات ہے کہ آپ کما رہے ہیں تو اعتماد آئے گا آپ اپنے آپ کی ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں گے آپ اپنے آپ کو ویلی اوڈیشن کی طرف جائیں گے آپ رائس کے علاوہ دوسری فصلوں کی طرف بھی سبزہ اور پھلوں کی طرف بھی آپ جب جائیں گے تو آپ کو ویلی اوڈیشن کی طرف جائیں گے آپ کو حکومت مجھے لگتا ہے کہ کنمنس ہے کہ ایکسپورٹ چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ دنیا کی چیزوں کو میٹ کر رہے ہوں گے ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہوں گے اس کے لیے حکومت اور ہمارا گروئر دونوں کو اس طرف جانا پڑے گا کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کر اپنی کارس کی ٹیکنیکس کو اور پرڈکشن کی کوئلیٹی کو امپروو کرے اور پھر جب ہم ایلی اوڈیشن میں جائیں تو ہم ان کی ضرورت پوری اس طریقے سے کر سکتے ہوں جیسے چائنہ بہت سی چیزوں کو آپ کی کلچر پڑیوز کو لے رہا ہے یہ کوویٹ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک مشکل وقت ہوگا پاکستان کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم ونڈو ملا ہے ہمارے اگری کلچر کو زیادہ ٹائم ونڈو ملا ہے اور اس کی اس دفعہ جیسے مہنگو کی بات کی بوٹر صاحب نے اس کے ایکسپورٹ بڑی ہے اس طریقے سے ہمارا اس وقت جو رائس ہے اس کو چائنہ مانگ رہا ہے چیزیں کر رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے پوٹینشل موجود ہے آپ اعدامات کے ساتھ آئیں حکومت بالکل اپنی جو سٹریٹیجز ہیں اپنی پولیسیز ہیں اس پر کھل کر سامنے اور اعتماد میں لینے کے بعد گروہرز کو اعتماد دیں وہ ڈیلیور کرنے کو تیار ہے میرا یہ خیال ہے جب بڑی خوبصورت بات کی ہے جمشید صاحب نے کہ جو کسان ہیں اس کو آپ سپورٹ کریں تاکہ وہ تو کرنے کو تیار ہے اور کر بھی رہا ہے پیداوار بھی آپ کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے تقریباً تمام جتنی فصلیں کوئی کاشت کر رہے ہیں تو اس کی ہر سال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس دفعہ دالوں پر بھی آپ بڑا خرج کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ پولیسی میکرز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کن کن چیزوں کی قلت ہے اور حکومت کو بھی آپ کی ہیلپ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ عوام مہنگئی کا بڑا شور کر رہی ہے دالیں مہنگی ہو گئی ہیں گھی مہنگا ہو رہے ہیں یقیناً ہم ایک ذریعی ملک ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس بار آپ نے ایک بڑی رقم مختص کی ہے تو اس سے یقیناً فائدہ ہو گا اور مہنگئی بھی کم ہوگی دیکھیں جی بڑی اٹھشیہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ بڑی مصبت بات چل رہی ہے اس حکومت کا جو بنیادی فوکس بیج کے اوپر ہے اور بیج کی ہم سینکٹیٹی بحال کرنے کے لیے وہ جو بیگڈ ٹیگڈ اور لیبلڈ ہو جس کے پورے سورس ہوں اور جو دنیا جس کو بیج کہتی ہے اور جس کو قانون بیج کہتا ہے وہ ہو وہ ہو دوہزار پندرہ کے اندر جو ایکٹ بنایا گیا دوہزار سولہ میں اس کے رولز بنے پاکستان میں پلانٹ بیڑے رائٹس آ گئے وہ عمل درامت اس کے اوپر بہت کام ہوا اور آج بیج کے نام کے اوپر بہت سارے بزنسز چال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اس کے اوپر نہ صرف جنسوں کے بیج کی بلکہ میں فروٹ ویجیٹیبلٹی فروٹ کی بات کروں گا ٹھیک ہے قانون کہتا ہے کہ آپ نرسٹری ریجسٹر نرسٹری کے بغیر کوئی پودا نہیں بیج سکتے ٹھیک ہے قانون کہتا ہے کہ آپ ڈیلر کی دکان کے علاوہ بیج نہیں بیج سکتے ٹھیک ہے یہ قانون کی میں بات کروں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ہنڈر پٹسنٹ جائے دھوکہ نہ ہو دھوکہ نہ ہو کاز کاز کو بنیادی جی آو مینگو لینا جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے کونسی ورائٹی لی ہے اگر گندم لینے جا رہا ہے اگر وہ گندم لینے جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کس سے لی ہے کیا بیج لیا ہے اگر اس نے گواوا لگانا ہے امرود لگانا ہے کیونکہ ویلی اوڈیشن اگر آپ نے ایک پلر تیار کرنا ہے ملک کے اندر ہارٹی کلچر کی یا ویلی اوڈیشن کی بات کرنی ہے آج آپ پودا لگاتے ہیں آپ کو تین سال کے بعد پتہ رکھتا ہے اس کو علاقی کوشن تھا آئے ٹھیک ہی نہیں تھا آپ لیا کی طرح سے اس لیے تمام نرسٹریز کو پنجاب گورنمنٹ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے فیڈل گورنمنٹس میں شامل ہے کیونکہ آج فیڈل اور پروونسل سیم پیج پہ کام کر رہے ہیں تمام نرسٹریز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بندے کو ریجسٹر کریں اور اگلے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون پوری طرح عمل درامت ہوگی کہ کوئی بندہ ریجسٹر نرسٹری کے بغیر پودا نہیں بیش سکے گا اسی طرح بیج بیج کی دکان پر بکے گا اسی طرح میں بات کروں گا کہ جب ہم دالوں کی بات کرتے ہیں تو دالوں کو ایک نیشنل پروگرام کے طور دیکھا جا رہے ہیں ہم نیشنل پروگرام کے پہلے اسلامباد میں بھی تھا تو یہ پروجیک میں نے ڈیزائن کیا تھا ہمارے ہاں چنے کا سکوپ ہے ہم چنے کے اوپر بگوے جا رہے ہیں مونگی پہ جا رہے ہیں ہم لینٹل اور ماش اور ان فصلوں کو کرک میں ڈرہ اسمائل خان میں اس میں جعفر آباد میں جٹ پٹ میں اور دادو میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جو ان کا موضوع علاقہ ہے زیادہ بڑے علاقے میں لگا کے بیج بہتر بنا کے وہاں سے لا کے اپنی پیداوار بڑھانے کوشش کرنے وجہ ہمارے ہاں ویلی اوڈیشن شروع ہو گئی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کترہ کترہ آپ پاشی اور دال تو ہوتی کمزور زمین میں ہے جب آپ پانے کے وسائل دیں گے دال کہاں پہ ہوگی تو اس لیے اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے پجاب کے اندر جو پانچ بھی نہیں آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زوننگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ قراب زوننگ عام کسان کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ آپ قراب زوننگ کریں ہم سر نیشنل لیول کے اوپر ایسے ایریز میں جا رہے ہیں جہاں سے زمیدار کی خوشحالی بھی ممکن ہے اور وہاں سے دالے بھی ممکن ہے بخاری صاحب آپ میں تھا کھوڑی سی بات کو کنٹیریو کروں آئل سیٹ کے اوپر ابھی بات ہوئی تھی آئل سیٹ میں ہم سان فلار اور کنولا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا پانچ عرب کا پروگرام ہے اور آج سان فلار کے اوپر پانچ ہزار روپے بیس کے اوپر سبچنٹی ہے آج سنتیس سو روپے کے اوپر لوگ کمیٹمنٹ کرتے پھیر رہے ہیں کہ سان فلار کے اوپر ہیں دیرہ غازی خان روین میں پیچھے تین دن سے ہم موجود تھے ایک لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہم اس سال اس ٹارگٹ کو بڑی آسانی سے اچھیب کریں گے سان فلار میں کنولا میں ہماری کوشش ہے نہ صرف بیڈنگ میں جو بخاری صاحب نے بات کی اس کے اوپر میں گورنمنٹ کی بڑی ناکہ بوٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بخاری صاحب سے میرا ایک سوال ہے بخاری صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کیا یقیناً کسان کو حکومت کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ کسان خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے جاری بات ہے پوری عوام کا جو انہاج ہے وہ ہمارا کسان پیدا کرتا ہے تو کسان کی بہتری ہماری بہتری ہے اب آپ کی بات تھی گنے کا ریٹ ٹھیک نہیں مل رہا آپ نے کہا کہ گندم کا ریٹ بھی ٹھیک نہیں ملا اس وقت جو اے نا زمینوں کے ٹھیکے وہ بڑے اسمان پہ چلے گئے ہیں اگر کسان کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت میں میری طلاق کے مطابق اسی ازار پر فی اکڑ بھی لوگ رکبہ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کر رہے ہیں اس کی کیا بجائے آخر ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اتنی مہنگی لے رہے ہیں جی میں سوال صاحب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں پہلے بڑی اہم ڈسکشن رزمانی صاحب نے بھی اور بٹر صاحب نے بھی کی جو بنیاد ہے بیس ہے آپ اوپر جتنا مرضی سٹیکچر کھڑا کر دیں اور بنیاد آپ کی کمزور ہو تو وہ سیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی بیج میں بٹر صاحب بھی ہم یہیں آپ کی ملتان کی انیورسٹری ہے ہم یہاں پہ تھے بیج کے حوالے سے اب جہاں پہ کوتائی ہے میں نے کہا نا کہ حادثہ ایک دن میں رونوا نہیں ہوتا بیج دیکھیں کہ اس کو بنانے میں میرے خیال کہ پانچ سے چھ سال کا درکار ہوتا ہے درکار ہے بلکل ایسے اب بنیادی طور پر ہماری جو حکومت کی جب تک اداروں پر توجہ نہیں ہوگی میں یہ پوائنٹ اٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پجاب سیٹ کارپریشن کی جو حالت اظہار ہے اگر وہ آپ دیکھ لیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیراحالہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں آپ کے خانے وال میں چھ ہزار اکڑ جو ہے اس پہ جو ہے مزارین قابض ہیں جو پنجاب سیٹ کارپریشن کی ملک ہے اب جب اداروں کو اس طرح تلہا چھوڑ دیا جائے گا اور اداروں پر توجہ نہیں دی جائے گی پہلے یہ خود اپنا بیج بناتے تھے اب وہ لوگوں سے لیتے ہیں اس طرف میں تھوڑی سے آپ کو یہ ٹاج دی دوسری چیز جو بٹا صاحب نے فرمایا کہ کینولا اور جو دوسری چیزیں بھیجنے میں اب ہمیں ہماری ملک کی ضرورت ہے پندرہ لاکھ اکڑ کے اوپر اگر یہ لگے تو ہمارے وہ زوننگ کی جو بات آپ کر رہے تھے وہ بہت اچھا اقدام ہے اگر حکومت اس طرف جائے اب جس طرح جلال رحمیہ خانہ بہت ضروری ہے جس طرح بٹا صاحب نے بھی کہا کہ کرک میں جعفر آباد میں یا دیگر جگہوں پہ اب پندرہ لاکھ اکڑ کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ کا ملک آئل میں خود کفیل جو ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ ایک ایک ذمہ دار کے ذمہ اور قانون بنا دیں کہ پانسو پودے وہ لگائے ٹھیک ہے تو یہ ضرورت پوری ہو سکتی بات وہی توجہ دینے کی ہے تو ہم آئل میں بھی بڑی جلدی جو ہے وہ پانچ سالوں ذری ایمرجنسی میں کہتا ہوں عمران خان سے یہ درخواست کرتے ہیں ہم کہ ذری ایمرجنسی لگائیں جس طرح باقی شعبیات کو ذری ایمرجنسی تو نافذ کر چکے ہیں نہیں نہیں نافذ کر چکے چلے اس پر بٹا ساتھ پوچھتے ہیں نافذ کر چکے یہ آپ کی شکل کیا ہو دیکھیں کنسٹیکشن کہ شعبے کو وزیراعظم نے اٹھایا وہ نظر آ رہا ہے کہ اکتری سمبر کو اس کی ڈیٹ ختم ہوئی آڈینس کو دوبارہ انہوں نے جاری کر دیا نظر آ گیا میں کہتا ہوں کہ کنسٹیکشن کا جب تک وہ گھر تعمیر ہوگا وہ ضرور روزگار ملے گا جب وہ بن جائے گا تو وہ ایک ڈمپ ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے ذرا ایک ایسی چیز ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں روزگار دینا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب نے دو ہزار اکیس کو جو ہے وہ بھوک مٹاؤ کا سال قرار دی ہے اب یہ بین اس وقت پورا ہوگا روزگار کا بھی آپ دیکھیں پیکنگ مزدور کرتا ہے کٹائی مزدور کرتا ہے اور آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ذراعت کے شعبے سے ہی روزگار لوگوں کو ملتا ہے ٹریکٹر انڈسٹری دیکھ لیں آپ فلور مل دیکھ لیں جیننگ دیکھ لیں آپ شوگر دیکھ لیں آپ دیگر جو ہے وہ سنتیں دیکھ لیں تو ذراعت سے ان سے لکھیں اگر آپ کو یہ نہیں ملے گا جو ذراعت میں بہتری نہیں آئے گی تو لا روزگار میں بہتری آئے گی اور نہ ہی وہ جب تک ذراعت کو نہیں اٹھائیں گے ملک نہیں اٹھ سکتا جب تک حکومتیں اس چیز کو اون نہیں کریں گی اور ذراعت ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈپٹی کمشنرز کے تابع کر دیتے ہیں یار وہ ان کو اور اور کاموں میں لگاتا ہے میں خود ان میٹنگ میں بیٹھا ہوں ان کو جو کوئی اور ادھر ادھر کا کام ہوتا ہے وہ ذراعت لوگوں کو پکڑ کے بھی ادھر بھیج دیتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ جو ذراعت افسر آئے ہیں جو عرصہ دراز سے عباد ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن خاترخواہ پیشرف نہیں ہو رہی تھی صحافیوں کے لیے بھی اس کالونی میں ایک بڑی اچھی گنجائش موجود تھی اور ہے لیکن کوئی دوست یہاں آنے کو نہیں تیار نہ تھا اگر آپ دیکھا جائیں اس کا موقع محل بہت عالی ہے مین ویہاڑی روڈ پہ ہے یہ کالونی بس اڈے کے بہت قریب ہے جو ہے اس کا لوگوں کو بہت آسانی ہے موٹر وی بلکل قریب ہے اور سٹریڈیم بلکل قریب ہے سب شہر کی سہنتیں موجود ہیں اب آج کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ بجلی کا گریڈ سٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تقریباً بہرانی کیفیت رہتی تھی پورا لوڈ نہیں اٹھا سکتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو بجلی فرہم نہ ہو پاتی تھی اور دوسری بنیادی وجہ وہ گیس کی تھی کی گیس نہیں تھی اور گیس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو عام لوگ جنہوں نے یہاں پلاٹوں میں انویسٹ کیا ہوا تھا وہ یہاں آنے میں دکت محسوس کرتے تھے آپ کے علمے ہیں کہ چند ماہ پہلے میں یہاں حاضر ہوا اور ہم نے چیز میپ کو ہمارے ہمراہ تھے وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن میں ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری درخواست پر انہوں نے دلچسپی لی اور یہاں کے گرڈ سٹیشن کو عملی جامع پہنایا اور پتیس کروڑ روپے کا پتیس کروڑ روپے کا وہ منصوبہ مکمل ہوا اور آج میں محکمہ سوئی گیس ملتان کے آفیسرز کا ان کی پوری ٹیم کا ایم ڈی اے کے چیئرمنٹ صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کالونی بنیادی طور پر ایم ڈی اے نے آباد کی یہ پرائیوٹ کالونی نہیں ہے یہ سرکاری کالونی ہے لیکن ان دو وجوہات کی بنا پر یہ پیچھے رہ رہی تھی آج وہ دونوں وجوہات جو ہیں جو آڑے آ رہی تھی وہ آج رکاوٹ نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے بارہ کروڑ چالیس لاکھ کی لاغت سے فاطمہ جنا کالونی کو گیس میسر آئے گی فیز ون اور فیز ٹو میں ایک سو سنتیس اشاریہ دو کلومیٹر پائپ اس میں بچھایا جائے گا اور بچھ گیا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ ہوگا دوہزار چھے میں اس کالونی کی بریاد رکھی گئی آج ہے دوہزار اکیس یعنی یہ کتنے سال ہو گئے پندرہ سال پندرہ سال میں یہاں کتنی عبادی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے آپ ایک سروے کر لیتے ہیں میں آج یہاں ایک پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں زندگی رہی تو انشاءاللہ حساب کریں گے اگرے دوہ دھائی سالوں میں اس کالونی میں پلات آپ کو دستیاب نہیں ہوگا اس تیزی سے یہ کالونی انشاءاللہ اب آباد ہوگی اور لوگوں کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی مجھے خوشیز بات کی ہے کہ یہ کالونی جو ہے یہ ہماری این اے ایک سو چھپن اور این اے ایک سو ستاون کے سنگم پر ہے یہ کالونی جو ہے یہ پی پی دو سو ستارہ اور پی پی دو سو انیس کے سنگم پر ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ سب سے زیادہ اس کالونی میں این اے ایک سو چھپن کے لوگوں کو اور این اے ایک سو ستاون کے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ نظرک رہتے ہیں بچے پڑھانے ہیں شہر کے قریب آنا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں کہ شاہر اکنے عالم میں جو میرا ساپ کا حلقہ ہوتا تھا وہاں بھی گیس آپ نے دیتا ہے ایک سو اٹالیس جب کہتے تھے اس کو آج اس کو ہم ستاون کہتے ہیں چھپن کہتے ہیں ان لوگوں نے وہاں کے گھر بنائے بچے پڑھانے تھے والدین کا علاج تھا اور ضروریات تھی اور آج بہت سے ساب کا حلقے یا زین کے حلقے کے لوگ شاہر اکنے عالم میں آباد ہیں جیدادے بنا لی ہیں اور انہوں نے اپنے جہاد کے ساتھ ساتھ ایک شہری مکان بھی یہاں بنا رکھا ہے اسی طرح انشاءاللہ فاطمہ جنہ کولونی میں ان دونوں حلقوں کی آبادی جو ہے اور عوام جو ہے وہ مستفید ہوگی اور ہمارے بہت سے محسن مہربان انشاءاللہ اس منصوبے سے مستفید ہوں گے میرا وجود میرا وجود شاہ محمود شاہ محمود میرا وجود میرا وجود ابھی ایک منٹ بٹا اس کولونی میں جو ڈیڑھ لاکھ رپیہ مرگا مرلہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں دیکھوں گا دو سال میں ریٹ کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے جو ڈیڑھ لاکھ رہا مرلہ دینے سے کترہ رہا تھا وہ کتنا ادا کرنے کے لیے تیارہ صاحب چار ہو جائے گا کیونکہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے اور نظر آئے گا ہماری خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا اپنے محسنوں کا اپنے دوستوں کا بہت سے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں کس کا کس کا نام لوں میں سب دکھائی دے رہے ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ترقی کا سفر اور یہ خدمت کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اہل اور اس قابل بنائے کہ ہم اپنے محسنوں کی اور بھائیوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی تنظیم کے ابھی مہربان میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے محبتوں کا گلدستہ پیش کیا میں اس کیم کی ریزیڈنٹ جو اسوسییشن ہے ریزیڈنٹس کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو آپ اتمنان سے یہ تسلی دیجئے کہ آپ نے جو انویسمنٹ کی تھی وہ انشاءاللہ کارامت ثابت ہوگی آپ کو یہاں سکون بھی ملے گا آپ کو یہاں تحفظ بھی ملے گا اور آپ کو روز مرہ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی انشاءاللہ دکھائی دیں گی میں پریس کے دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جہاں جو ہم نے جگہ مختص کی ہے میڈیا کے لیے صحافی بلوک کے نام سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ آباد ہوگی اور آپ کی وسادت سے ہوگی اور آپ کے انشاءاللہ ہمارے بہت سے صحافی جو ہیں انشاءاللہ یہاں اکوموڈیٹ ہونے کی ان کے لیے کوئی جائز پیدا ہوگی اور بالکل شہر کے اندر بیٹے ہوئے ان کو ایک اچھی فسیلیٹی دستیاب ہوگی میں انہی الفاظ کے ساتھ ہاں ایک اور چیز آخری بات کرنی بھول گیا آپ کو پتا ہے کہ جب سکیمیں بن جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک بہت بڑا مرلہ آتا ہے پائک بچھنے کے بعد میٹر کی دستیابی کا میں آج یہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ منسٹری پٹرولیم سے اور جو ہمارے منسٹر پٹرولیم ہیں میں ان سے بات کروں گا اور سوئی کیس کے محکمے کو میں بزارش کروں گا کہ آپ ان کی کل سے ترخواستیں وصول کرنے کا آغاز کریں اور انشاءاللہ ہم ان کو ہنگامی بنیادوں پر میٹر پروائیڈ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ جندا جی انشاءاللہ تاکہ یہاں جو میٹرز ہیں وہ لگ سکے اور بقاعدہ اس سہولت کا آغاز ہو سکے باہ کتھے کھلوندے بھی ہو عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرازم ہے پی ٹی آئے اپنے وعدوں کو عملی جامع پہنا رہی ہے یہ کہنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان کے جناح ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں گیس کی فراہمی کی افتتاحی تقریب میں بہمانی خصوصی کے طور پر انہیں مددو کیا گیا تھا یہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کیا کرتے ہوئے کیا کہا ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جناح ٹاؤن ملتان میں موجود گیس کی فراہمی کا منصوبہ جس کا آج افتتاح کیا گیا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی جو فراہمی ہے اس کے لیے ہم پرعظم ہیں اور ایسی کاوشیں ایسی کوششیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی عوام کے سامنے لاتے رہیں گے یہ خطاب براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں گروہر اور مل اگر وہ اس ڈائرے کے اندر رہ کے جبکہ ہماری شگر مل وہ اتنی انعاص ہو گئی کہ جس طرح کہتے ہیں سٹیٹ ویڈا سٹیٹ قائم ہے تو وہ ایک شگر مل کے ساتھ جڑی دو دو تین تین شگر ملیں اسی جگہ پہ لگ گئی ہیں اس لیے ضرورت ہے اس سے وہ کراپ زوننگ والی جو بات جمشیہ سب کر رہے ہیں وہ اس کو بھی نقصان ہوا آپ رہیمیہ خانہ اور مزید قبروں کو دیکھ لیں ایک ایک ہل آپ کر سکتے ہیں اچھا دوسرا ایک آپ کا سوال تھا مستاجری کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہمارا مستاجر بھاگ گیا اس دفعہ میری زمین مستاجری نہیں چڑھ رہی کچھ میں نے مستاجری دی ہوئی کچھ میں خود کاش کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اب ڈی اے پی دیکھیں کہ ابھی بڑھ گئی ہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں پالیسی ساز افتغارل حسن صاحب یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں زراد لور نہیں بیٹھے میں سچی بات آپ کو کہوں وہاں زراد لور نہیں بیٹھے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈی اے پی ٹھیک ہے اس کا باہر سے تعلق ہے دنیا سے باہر سے وہ آتی ہے وہ پروڈیکٹ ہے وہ سب جو ملک ہیں وہ کسانوں کو سبسیڈی دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اضافہ بتدری جوتا ہے اب اعلان کیا میرے خیال باسٹ عرب کی سبسیڈی کا پچھلے جون میں وزیراعظم صاحب نے اور ابھی جو ہے وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہو پایا باقی جتنی سنت میں بجلی کو فائدہ دینے کی بات کی ان کو مل گیا کنسٹیکشن کے شعبے میں جو انہوں نے مراد کا اعلان کیا وہ ان کو مل گیا لیکن زراد ہی رہ گئی کہ جس پہ جو ہے وہ عمل درامت نہیں ہو سکتا یہ آپ کے سوال کا جواب اوٹر صاحب سے لیتے ہیں اوٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب مقصد ہے کہ ان کی بات روست ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے انونس کر دیا آپ نے پولیسی بھی بنا دی تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ عام جو کسان ہیں اس کو اس مافیا سے کب تک کب جان چھوٹے گی کیونکہ آپ کی کنٹرول ریٹ اور ہے اور مارکیٹ میریٹ اور ہے دیکھر جی پہلی تو بات ہے کہ جتنے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ پرائیس مجیسٹریٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ڈیکلیئر ہیں اور کوئی ایک کرو ستر لاکھ سے زیادہ کے تو ہم جرمانے بھی ریسنڈلی کر چکے ہیں ڈی اے پی کی جو پرائیسیز ہیں انیشلی جب ہم گندم کارس کر رہے تھے تو اس وقت کنٹرول میں تھی گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ جو اس وقت چائنہ کے اندر کچھ ڈی اے پی کے پلانٹس بند ہونے تھے یا کووڈ کی لاک ڈاؤن کے وجہ ایمپیکٹ آ رہا ہے وہ ایمپیکٹ نہ آئے لوگوں کے پاس ڈوڈیز بھی تھے گورنمنٹ اور پنجاب کے طرف سے پانچ سو روپے فی بیک کے حساب سے جو سبسیڈی ویلیبل تھی وہ سبسیڈی کنٹینیو رہی اور میں اور بات کر رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو سبسیڈی گورنمنٹ نے دینی تھی اس کے اس وقت ہم نے کوئی ایک بلین روپے کے قریب ذمیدار کی پیمنٹ ہے جو ہماری طرف ڈو ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ ہم وہ سکریج کارڈ واری سبسیڈی کی طرح بات ہو رہی ہے وہ پنجاب کا ٹوٹل سبسیڈی پروگرام جو ہے یہ انڈر دی سمارٹ پروجیکٹ سکریج کارڈ سسٹم کے پر ٹیون ہے اور سکریج کارڈ سسٹم کے سی پر ہی کیونکہ آج ڈیجٹل دور ہے نا جی اچھا بوٹر سب ایک یہاں پر اور سخوال بھی ہے میرا بڑے عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیں جیسے آپ سبسیڈی کے اعلان کرتے ہیں مارکیٹ میں بلیک ہو جاتی ہے خات قیمتیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں یہ مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑا آسان حال ہے ہم نے جو پرائز مینیسٹیٹ ناؤنس کیے ہوئے ہیں ہم پرائز جیسے ہی پرائز چینج ہوتی ہے پہلے فرٹلائزر ریو کمیٹری کی میٹنگ ہوتی ہے جو منسٹری آف پرڈکشن انڈسٹریز آن پرڈکشن کرتی ہے سولہ سو اٹھا سٹھ یوریہ پرائز چال رہی تھی سترہ سو ستارہ جیسی ہوئی یہ اس ہفتے کے اندر جمعہ کو بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر فیڈل مینیسٹر نے اس کو ریو کیا ریزنز پتہ کیے ہم نے وہ نوٹیفائی کیا ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مزید وائلیشن جو کمپنی ہے اس کی نہ ہو ڈی اے پی کپنے میں جو بات کر رہا ہوں جو پرائیم میسٹر کے پروگرام کے اندر تین کمپننٹ سبسیڈی کے ہیں ایک کارٹن سیڈ کا ہے ایک وائٹ فلائی کا ہے اور ایک فٹلائزر کا ہے فٹلائزر کے اندر جو پنجاب اور فیڈل کے ساتھ یا سوبوں اور فیڈل کے ساتھ وہ سیمیٹی تھرٹی کی کمیٹمنٹ ہے اس سیمیٹی تھرٹی کی کمیٹمنٹ اکتوبر میں ناؤس ہو گئی تھی بلیمٹ ہو گئی تھی لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے دوزار پر گندم کی پرائیس کر دی اور پنجاب گورنمنٹ کی پرائیس کا فرق تھا اس ڈیفرنشل کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہی رکاوٹ آ گئی اور اب وہ سبسیڈی پنجاب میں آ چکی ہے اس کے نو سو پچھتر میلین فیڈل گورنمنٹ نے ریلیز کر دیئے ہیں دیکھنے اب اس کس کو فائدہ ہوگا گندم میں تو کاشتکاروں نے میں ویعظ کر رہا ہوں گندم کے اوپر ڈی ای پی کی جو ڈالنی تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنے جو پنجاب گورنمنٹ باقی صوبہ میں نہیں پنجاب گورنمنٹ کی سمارٹ سبسیڈی قائم ہے لیکن اب جو فیڈل گورنمنٹ کے نو سمنٹ آئی ہے تو ڈی ای پی کی سبسیڈی ہزار پہ ہے بہت جلت کاشتکار کے لیے ہو جائے گی لیکن ہوگی اسی سمارٹ سبسیڈی کو جو ای وچر سکیمہ اسی کے تحت ہے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کاشتکار کو اس وقت انپٹ مہنگی مل رہی ہیں اور مہنگی ملنے کے لیے گورنمنٹ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کوشش کر رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہیں لیکن میں وہ مرخانی صاحب کی پہلی بات کو کٹینیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ دو کام کر رہی ہیں ایک ہم ویر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے اوپر بڑی جلدی پروگرام لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کہاں رکھیں ویر اوٹس سسٹم سٹارٹ بینک کا پروڈکٹ ہے اس کو گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر کریں تاکہ اگر کوئی زمیدار منڈی میں ڈیکٹ نہیں بیچنا چاہتا تو کسی مارکیٹن کا بہتر ہے دوسرا پرائمیسس آپ جمعہ والدن لاہور تھے اور انہیں پامرہ کی اپروول دی ہے آپ نے کال اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا آپ اس پامرہ سسٹم کے ذریعے لوگوں کی جو مارکیٹنگ ایشیوز ہیں ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو فیسیز ہیں ان کو نارمل کر دیا گیا ہے مارکیٹنگ سسٹم کو بہتر کر دیا گیا ہے اور جو ریگولیٹری اتھارٹی آئی ہے اس سے ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ کاشکار کے جنس فروخت کرنے کے مسائل ہیں وہ بہت ساری حل ہو جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈل مین کا کردار ختم ہو جائے گا بخاری صاحب کام ہو جائے گا یہ جس طرح آپ سرکوٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی گزارش یہ ہے کہ خدا کرے کہ اسی طرح ہو اور گورنمنٹ یہ چیز سمجھ لے کہ زراعت میں ہی ملکی ترقی ہے جو میری بقا سے جو ہے وہ سنتوں کا بقا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ خدا کی قسم یہ کسان وہ طبقہ ہے جو نہ عید دیکھتا ہے نہ شبرات دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے افتخار صاحب بلکل ایسے یہ اپنے رب پہ کامل یقین رکھتا ہے یہ مٹی ہو کے دانے کو مٹی میں ڈال کے پھر پل پل جیتا ہے پل پل مرتا ہے جب میں بیج ڈال دیتا ہوں اور اس کی کمپلیں پھوٹتی ہیں میں جیتا ہوں اور پھر ایک دن جب اس کے اوپر بیماری کا حملہ ہوتا ہے میں مر جاتا ہوں میری آسے امیدیں ٹوڑ جاتی ہیں ابھی بٹر صاحب کو پتا ہے یہ گنے کو بیماری رتہ روگ ایک اکڑ کی تین سو من بھی نہیں نکلے اب اس کا اخراجات تو وہی ہو گئے میں کہتا ہوں کہ کسان کو تحفظ دیں آیا کسان میرے پاس اس نے کہا میری آٹھ سو من کاؤٹن ہوتی تھی تین سو من ہوئی خدا کی قسم رو رہا تھا اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں ٹڈی دن آئے ہیں حکومت جو ہے وہ ایک اس کو اس طرح سے سپورٹ کرے انشورڈ کرے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی کسان کا کسی بھی کوئی آفات میں تو یہ کاؤسمیٹکس تبیلی نہ لائے بوٹر صاحب نے کی کہ فصلوں کی انشورڈ بھی گورنمنٹ آپنے اٹھانا دسٹک کے درشوریس ہیں اور وہ جی میسیب پروگرام ہے آپ اپنے دسٹک میں جا کے دیکھیں گے سب وہ اس کا کریٹیریا اتنا مشکل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو تو دیکھیں نا اب ان کی ایک لیمٹ ہے انہوں نے اپنی لیمٹ میں ہی رہ کے اس اجلاس کے اندر بات کرنا ہے یہ کسانوں کو نمائندگی کیوں نہیں دیتے کسانوں کو ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے کیونکہ وہ کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں جو بات کرنے والے وہ سو کارڈ کوئی بلالیتے ہوں وہاں بٹھا دیتے ہوں بزارش یہ ہے کہ ہم تو وہ بات کریں گے جو گراس روٹ لے والتے مجھے تو کتابی بات تو میں اگر آپ کے اجازت سے کراپ انشورنس بتا دوں رضوانی صاحب آپ سے سوال کروں گا میں خیلی بات کر رہے تھے کراپ انشورنس کے بارے میں کراپ انشورنس کو اگر آپ سمپل دیکھ لیں کراپ انشورنس اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ کا موڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس مرکز میں مرکز چالیس پچاس گاؤں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پانچ چھے یونین کونسلس اس میں اگر کسی فصل کی پیداوار جو بینچ مارک سے کم ہو تو پورے کے پورے مرکز کے زیمیداروں کو سپورٹ کیا جائے گا یہ بہت ہی اچھا بارہ کراپ انشورنس موڈل ہے اس میں جہاں جہاں جس فصل کا نقصان ہوتا ہے اس فضل کو سپورٹ کی جاری ہے اور کاشکاروں کے کروڑی روپے کے کلیم بننے ہیں حضرت صاحب میں آنے پاس ہوں ہمارا ٹائم تھوڑا مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے سبسٹی دی جاتی ہے اس سے کسان متمن کیوں نہیں ہوتا جس طرح کسان بیٹھیں یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مل لی پوٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسان کو سبسٹی دی رہے ہیں آپ کیا سمائیتے ہیں میرے خیال ہے اس میں اعلان ہونے کے بعد جو اس کے عمل درامت میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فنڈز کی آپ کے ڈسپرسمنٹ ہے اس میں ایشو آتا ہے وہ تاخیر ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور بوٹر صاحب کو جواب دینے پڑتے ہیں یہ چیزیں میرے خیال ہے یہ میکنیزم کا ایشو ہے اعلان کے اور اس کے عمل درامت میں جو گیپ آتا ہے وہ مسٹرس کلیئر کرتا ہے اور اس کے امپریشن کو لوز کرتا ہے تو یہاں حقومت کو یقینی بنانا ہے اعتماد کا فقدان کیسے ختم ہوگا سر اقدام فقدان جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح بوٹر صاحب نے کہا کہ اعتماد کا اعلان کیا ہے تو ان اعتماد پر عمل ہونا چاہیے اور کسان تو یہ وہ کسان ہے جس طرح انہوں نے کہا کنولا یہ کہیں کسان آپ کو اتنا پیدا کر کے دے گا لیکن کہ پھر مارکیٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے ہم رحم و کرم پہلے ٹریڈنگ کار پریشن تھی کارٹن کوئی اگر کم ریٹ ہوتا تھا بوٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ خرید کر لیتی تھی اتنی کانٹیں جی ہم گورنمنٹ لی وہ بیلنس ہو جاتا تھا ٹی سی پی ہا ٹی سی پی اور اس میں جو ہے اس طرح کے نظام جب لائے جائے کہ میری فصل جو ہے وہ پڑی نہ رہے وہ ان مافیاز کی رحم و کرم پر نہ ہو اس کی لیے قانون سازی بھی ضروری ہے قانون سازی کی جائے اس پہ اور پابند کیا جائے میں یقین کر رہے کہ میں نے یہ بات جو ہے وہ ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ اگر گندم میں بھی اس طرح سے کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لاکے قانون پابند کیا جائے اور وہ جو کہا ہے نا فَمِيَ عَمَلْ بِسْكَانَا ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اب یہاں پہ کوئی کچھ کر دیتا ہے کوئی اچھی صحیح نہیں ملتی آپ کتنے کو جنشہ صاحب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں بخائی صاحب کی بات سے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم میں ختم کر دیں گورنمنٹ کی خریداری کو ایک طرف ابھی اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹی سی کورٹرن کی طرح ٹی سی پی درمیان میں ہونی چاہیے گورنمنٹ بائیر ہونا چاہیے تو یہاں پہ کلیریٹی ہمیں بھی ہونے چاہیے کہ کون سی فصل میں آپ تھرڈ بائیر چاہتے ہیں اور کون سی فصل میں نہیں چاہتے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب تھوڑا سا ہم کنفیوز ہوتے ہیں پرگرام کا ٹائم ختم ہو رہے میں آپ سے آخری سوال کروں گا آپ یہ جو فقدان ہے اعتماد کا کیسے ختم کریں گے دیکھیں جی آر این ڈی کے ذریعے ریسرچ انڈ ڈیوالپمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے انویسٹمنٹ ان ریسرچ کے ذریعے اور میسیو انویسٹمنٹ 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 میں اگری کلچر کو اگر پاکستان کا ایک بڑا ادارہ سمجھنا ہے تو دنیا کے اندر اگری کلچر میں جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی اس طرح انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جب آپ چھوٹے زمیدار چھوٹا زمیدار اس کا خیال لکھا جائے کوپریٹیو فارمنگ کے سسٹم کے موڈل آئیں سائٹس پیسک مشینری ہو جدید ٹیکنولوجی اور جدید ٹیکنولوجی بھوٹر صاحب آپ کا شکریہ رضوانے صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے میرے مہمانوں نے جس طرح گفتگو کی اس سے ایک چیز بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان کی اگری کلچر ایکسپورٹ وہ بڑھ رہی ہے یہ انجم علی بھوٹر صاحب نے بتایا اور دوسرے مہمانوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا یہ ایک اچھی خبر ہے ہمارے کسانوں کے لیے میرے ملک کے لیے اور یقیناً جس طرح اعتماد کے فقدان کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی بھوٹر صاحب نے اس کا حال نکال ہے یقیناً جلدی یہ اعتماد کا فقدان بھی ختم ہوگا اور کسان خوشحال ہوگا اپنے مذبان کو اجازہ دیں اللہ حافظ موسیقی